سمدر کی گہرائیوں میں ملے دوسری دنیا کے نشان جس سے جڑے رہسی آپ کے ہوش اڑا دے گے کیونکہ یہاں نہ سورج کی روشنی ہے اور نہ ہی اکسیجن اور اگر گلتی سے بھی کسی انسان نے اتنی گہرائی میں جانے کی حمد کی تو اس کے فیفڑے کے چیتڑے اڑ جائے گے لیکن پھر بھی مہا ساگرو کی ان گہرائیوں میں سانس لے رہی ہے زندگی یہاں کے بل چھوٹے چھوٹے جیو نہیں بلکہ بڑے سے بڑے اور بہت خطرناک سمدری جیو کا دیرہ ہے جن کے بارے میں پتہ لگانا موت کو دعوت دینے جیسا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سمدر کے نیچے کونسی چیز ہے دوستو ہم سمدر کے اندر نہیں بلکہ سمدر کے نیچے موجود چیز کا پتہ لگانے کی بات کر رہے ہیں آخر سمدر کے نیچے کیا ہے لیکن آپ فکر مت کیجئے بہت ساری ریسرچ کے بعد آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سمدری جیو کے اس خطرناک سچائی سے روبرو کرانے والے ہیں جسے جاننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے بس یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے کافی ریسرچ کر کے بنائی ہے چلی یہ شروع کرتے ہیں دوستو بچپن سے ہم نے پڑا اور سنا ہے کہ دھرتی کا 71% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے باقی کا 29% ہم انسانوں کے رہنے لائک زمین ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دھرتی کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ ایسا ہے جس کو آج تک ایکسپلور نہیں کیا گیا دھرتی کا یہ ان ایکسپلور حصہ اصل میں گھنے خوفناک جنگلات خطرناک پہاڑیا اور دور دور تک فیلے ریکستان ہے جہاں پر انسان کا جانا کافی زیادہ مشکل ہے اور ہم ہمیشہ ہی سپیس اور اوشن کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک سپیس کا 15% حصہ ریسرچ کر لیا ہے لیکن ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ ان جگہوں پر آخر ہے کیا لیکن دھرتی کا سف سے بڑا حصہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا اور وہ حصہ ہے سمدر کا دوستو انترک سے دیکھنے پر ہماری پرتوی نیلے رنگ کی دکھائی دیتی ہے جس کے پیچھے سمدر بہت بڑی وجہ ہے دھرتی کے لگ بک 71% بھاگ میں سمدر فیلہ ہوا ہے جس میں موجود پانی کی وجہ سے پرتوی کو نیلا گرہ کہا جاتا ہے اور اب تک ہم سمدر کا کیول 5% حصہ ایسپلور کر پائے ہیں ایسے میں سمدر کے باقی 67% حصے میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہمیں تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ سمدر کتنا زیادہ گہرا ہے اس میں مچھلیوں کے علاوہ کون کون سے جیوہ کا ڈیرہ ہے کیونکہ ریسرچز بتاتی ہے کہ سپیس کے جیسا بلیک ہول اور اس کے نیچے پانی کی گہرائیوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ بات سن کر شاید آپ کو یقین نہ ہو تو چلیے آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے ایک ایسے حصے کے بارے میں جہاں نہ سورج کی روشنی ہے اور نہ ہی آکسیجن اور وارٹر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ گلتی سے بھی کسی انسان نے 800 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں جانے کی ہمت کی تو اس کے فیفڑے کے چیتڑے اڑ جائیں گے دوستو ہم بات کر رہے ہیں دھرتی کے گرب میں چھپی ہوئی دوسری دنیا کی جسے لوگ مریانہ ٹرینج کہہ کر بلاتے ہیں اس کی گہرائی میں جانے کے نام سے ہی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس چیلنجر ڈیپ کی گہرائی 11 کلومٹر کے قریب ہے اس چیلنجر ڈیپ میں پانی کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچنا کسی بھی انسان یا مشین کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے دراصل دوستو اٹھہ سو بہتر سے لے کر اٹھہ سو چھاتر کے بیچ ایچ ایم ایس چیلنجر نام کے ایک بریٹش نو سیننگ جہاز نے ایک رسی میں پتر باندھ کر پرشانک مہا ساگر کے الگ الگ سمدری حصوں کی گہرائی ماپنے کے مشن شروع کیے اس مشن کے دوران جب وہ جاپان اور آسٹریلیا کے بیچ پہنچے جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی رسی 11 کلومٹر تک پوری سمدر کے اندر ڈوب گئی ہے یہ تھوڑا عجیب تھا کیونکہ اب سمدر میں اتنی گہرائی کا پتہ پہلی بار لگا تھا اور اپنی کوششوں میں انہوں نے دیکھا کہ ایکچول میں سمدر کے اس پوائنٹ کی ڈیپنیس 10,994 سے 11,022 میٹر یعنی کی 11 کلومٹر کے قریب تھی تب ہی سائنٹیز کی ٹیم نے اس گہرائی کو سمدر کا مریانہ ٹرینچ اور چیلنجر ڈیپ کا نام دیا تو چلیے چلتے ہیں سمدر کی دنیا کے اس سیکریٹ سے بھرے خوفناک سفر پر جہاں قدم قدم پر صرف خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے دوستو عام طور پر دیکھا جائے تو سمدر میں 40 میٹر کی گہرائی میں سکوبا ڈائیورز جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر 100 میٹر تک کی گہرائی تک جانا ہے تو ڈیپ سیڈ ڈائیورز کو یہ موقع دیا جاتا ہے لیکن پانی کے اندر اتنی گہرائی میں پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پوری طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہارڈور نچیس نے 214 میٹر کی گہرائی تک ٹائپ کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے اور ہارڈورز نے یہ ریکارڈ صرف ایک سانس میں قائم کیا اس کے نیچے 500 میٹر کی گہرائی میں ہمیں بلیو ویل دیکھنے کو ملتی ہے اس کا وزن 1500 کلومیٹر ہوتا ہے سمندر میں ہم جیسے جیسے نیچے چلتے جاتے ہیں ہمارے اوبر پانی کا ویٹ ویسے ویسے بڑھتا جاتا ہے اس وجہ سے سمندر میں آگے بڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے آگے چلتے چلتے سمندر کے پانی کا پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بلیو ویل بھی اس گہرائی کے نیچے نہیں جاتی وہیں اگر آپ اور انر جائے گے تو 535 میٹر کی گہرائی میں آپ کو سمندری بیگ مینز گوتا لگاتی ہوئی ملیں گی بیگ مینز کی ہڈیا سمندر کی اس پریشر کو جھیل سکتی ہے اور اس کے بعد 830 میٹر کی گہرائی تک جانے پر آپ اتنے اندر جا چکے ہوگے کہ پورا کا پورا برج خلیفہ الٹا کر کے سمندر میں دوبایا جا سکتا ہے اور اگر آپ 1000 میٹر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ اوشنز کے سکیری زون میں انٹر کر جاتے ہیں اس گہرائی میں اندیرہ ہی اندیرہ ہے اور آکسیجن کا نام و نشان تک نہیں ہے اس کے بعد تھوڑا اور گہرائی میں جانے پر 3800 میٹر کی گہرائی پر ٹائٹینک شیپ کا ملبا ملے گا اور اس کے آگے 8848 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں تک ماؤنٹ ایوریٹس بری ڈوب جائے گا لیکن اس سے بھی آگے جانے کا ریکارڈ بنایا تھا 1907 میں ڈال واش اور جیکس پکارڈ نے یہ دونوں سممرین کے 10916 میٹر کی گہرائی تک گئے تھے اس گہرائی میں پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سممرین کے ایک حصے میں کریک پڑ گیا اس وجہ سے انہیں ترنت اوپر آنا پڑا اسی طرح ایک 11000 22 میٹر کی گہرائی میں آپ کو اندیرہ ہی اندیرہ دکھائی دے گا اور یہی وجہ ہوگی جسے ہم سبھی چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانتے ہیں یہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ جتنا اوچائی کمرشیل پلین فلائی کرتا ہے پلین کے ونڈو سے نیچے دھرتی کی طرف دیکھنے پر جو اوچائی نظر آتی ہے بس سمدر کا یہ حصہ اسی اوچائی سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے حالانکہ ویگینک دوارہ کچھ ایڈوانس مشینیں چیلنجر ڈیپ کی گہرائی تک پہنچنے میں سفل ہو پائی ہے لیکن چیلنجر ڈیپ کے بعد سمدر کے نیچے کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ایک 11000 میٹر نیچے جانے کے باوجود بھی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ سمدر کا دی پوائنٹ نہیں ہے یہ صرف وہ پوائنٹ ہے جہاں ابھی تک انسان جا پایا ہے اور ابھی تک انسان نے سمدر میں جو کچھ بھی دیکھا ہے جہاں کہیں بھی گیا ہے وہ سمدر کا صرف 5% حصہ ہی مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آخر سمدر کے نیچے کیا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سمدر کے نیچے کوئی ویلپت شہر یا سونے چاندی کے سکھے مل سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں اصل میں سمدر کے نیچے ٹہلتی میں ندیہ بہتی ہے یہ بات آپ کو حیران کر سکتی ہے لیکن کچھ وقت پہلے انجیلیٹا نام کی ندی پہتی ہوئی ملی وہی بلیک سی کے سو میٹر کی ٹہلتی میں دنیا کی سب سے لمبی ندی موجود ہے اس کے علاوہ سمدر کی نیچے گہرائی میں کئی ایکٹیو والکینو بھی موجود ہے جس میں سے لگاتار لعاوہ نکلتا رہا ہے انہیں کے آس پاس سمدر کی کئی پرجاتیاں ابھی بھی زندہ ہیں اس کے علاوہ دکشن افریقہ اور آسٹریلیا کے ترد پر بھی ویگیانیکوں کو سی فوریسٹ ہونے کے ثبوت ملے ہے جن میں سمدری جیو سمدری گھاس اور باس کے پیڑ موجود ہے سینٹیس مارک نے سمدر کے تل سے پانچ ہزار پاس سو میٹر گہرائی کو ناپا اور کامیاب ہوئے سمدری چٹانوں کا ایک ٹکڑا لانے میں اس ٹکڑے کے ڈی اینے کے پرکشن کے بعد ویگیانیکوں نے کہا کہ سمدر کے نیچے گہرائی میں نہ کیول خنیز لون بلکہ کئی جیو بھی ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سمدر کے اندر جیون موجود ہے کیونکہ یہاں سورج کی روشنی کے بینا بھی یہ جیو زندہ رہے ہیں تو امید لگائی جا سکتی ہے کہ اگر ہم سمدر کی اور گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی دنیا ضرور ملے گی جہاں کئی پرجادیاں پنپ رہی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جتنا ایکسپلور سپیس کو کل پاتے ہیں اتنا سمدر کو نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر دباؤ کی وجہ سے سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہے ابھی کچھ سمیہ پہلے اوشن گیٹ نام کی پنڈوبی کا پانی کے اندر جانے سے جو حال ہوا اس نے سبھی اوشن ایکسپلورر کو صدمے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا کے ویگیانک سمدر کو ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں تو امید ہے کہ آگے بھی ہمارے ویگیانک سمدر کے ان رہسیوں پر سے پردہ ہٹاتے رہے گے آپ فلحال یہ بتائیے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نالیجیبل ٹاپک کے ساتھ